راجی سبا میں خائد اپوزیشن ملکہ رجن گھرگے نے الزام آیت کیا کہ مرکز کی موڈی حکومت لوٹو اور اپنے دوستوں میں بانٹو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور عوامی شعبے کے اداروں کو فروخت کرنے کی تیاری کر رہی ہے کاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی شعبے کے اداروں کو بچانے کانگریس نے ملکیر سطح پر مہم کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ بارہ اہم شعبے جات کے اداروں کی فروخت کر کے حکومت سات لاکھ کروڑ روپے کی آمدنی کا نشانہ رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے اہم عوامی شعبے کے اداروں کی نیجی کاری سے لاکھ افراد روزکار سے محروم ہو جائیں گے ورشتہ ستر برسوں میں ملک میں جو عوامی اساسا جات تیار کیے گئے موڈی حکومت انہیں اپنے دوستوں کے حوالے کرنا چاہتی ہے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ سرکاری داروں کو فروخت کی مہم پر ملک دانشور اور میریہ خاموش ہے کھرگے نے کہا کہ ریلویز روڈز اور اہم عوامی شعبے کے اداروں کی سرمایہ نکاسی کے ذریعے چار برسوں میں چھ لاکھ کروڑ کی آمدنی کا منصوبہ بنایا گیا جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے کانگریس عوامی جدوجہد کے ذریعے اساسا جات کی فروخت کی جازت نہیں دے گی انہوں نے کہا کہ اگر عوام نے خاموشی اختیار کر لی تو تلنانہ کے اہم پروجیکس بھی فروخت کر دیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ عوامی شعبے کے اداروں کے خاتمے سے لاکھوں فراد روزکار سے محروم ہو سکتے ہیں ریلویز میں دوہزار چودہ سے خبل ملازمین کی تعداد چونتیس لاکھ تھی جب گھٹ کر بارہ شریعہ تین پانچ لاکھ ہو چکی ہے کھرگے نے کہا کہ اساسا سجات بنانا بچوں کا کھیل نہیں جس طرح بستے بستے بستی بنتی ہے اسی طرح ادارہ جات محنت سے قیم کیے گئے انہوں نے کہا کہ حکومت سرکاری اداروں کی ملکیت بتدریج ختم کر دے گی ہر سال دو کرو روزگار کا وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا انہوں نے مرکز کو مشورہ دیا کہ نقصان والے اداروں کو کار کر دے گی بہتر بنانے منافع بخش اداروں میں تبدیل کیا جائے ملکار جن کھرگے نے کہا کہ بی جے پی جھوٹ کو سو بار دہراتے ہوئے عوام کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی پیٹرول ڈیزل اور پکوان گیس کی خیمتوں میں اضافے کے خلاف کانگریس کی جدو جہد جاری ہے پریس کانفرنس میں صدر پدیش کانگریس ریونت ریڈی ڈاکٹر جیک گیتا ریڈی محمد علی شبیر اور سپت کمار موجود تھے